بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ وہ امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بین بھائی اللہ کے فضل الرحمن سی خرید سے کے ساتھ ہوں گے اور میری دعایں کہ آپ چاہاں رہے ہیں خوش عباد رہے ہیں استیم صورترین امین اور اللہ پاک اللہ شکر ہے اور آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے اللہ حمد اللہ آپ میں کافی بہتر ہوں پہلے سے ابھی خاص تو کوئی صحت اچھی نہیں ہے لیکن کافی بہتر ہوں تو بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ آپ سب بہن بھائیوں نے جنہوں نے مجھے پوچھا جنہوں نے میرے لئے دعا کی دل سے دیروں دعائیں آپ کے لئے اور کالی وعدت کی رات تھی تو میں نے سب کے لئے دعا کیا ہے اپنے سارے سبسکرائبر کے لئے دعا کیا ہے اور جن بہنوں نے مجھے کومیس کیے تھے کہ سسٹر ہماری اولاد نہیں ہے اور آپ نے ہمارے لئے خصوصی دعا کرنی ہے تو میں نے آپ کے لئے لازمی سسٹر دعا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب کے لئے نام لے لے کا دعا کیا ہے اور ایک ریویسٹ ہے کہ آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے ارادہ بن رہا ہے کہ میں جاتو رمضان میں تو یا رمضان کے بعد انشاءاللہ میں عمرہ کے لیے جاؤں گی اگر بلاوہ آ گیا تو تو میں انشاءاللہ وہاں پہ جا کے میں لائے وائے کروں گی مطلب کہ جب عبادت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو تواف وغیرہ سے تو میں خانہ کبہ شریف یا مسجد نبوی شریف میں تو میں لائے وائے کروں گی تو آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں گی اور آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اپنے لیے لازمی دعا کرنی ہے اور تو شاید میں کتنی ویڈیوز نہ شیئر کر سکوں کیونکہ ادھر ہم جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے لیکن میں اپنی سبسکرائبر کے لیے لازمی دعا کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی رکھوں گی کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ مل کے دعا کرنی ہے سامنے ہنہ کعبہ شریف ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنے دل کی دعا لازمی کرنی ہے تو دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کمیاب کریں اور میری جو خواہش ہیں وہ پوری کریں اور مجھے اپنے گھر کا بلاوا دیں اور دعا ہے کہ اللہ پاک جس جس کے دل میں یہ حسرت ہے کہ اللہ پاک کا گھر دیکھیں تو اللہ پاک سب کو ہی اپنے گھر کا مہمان بنائیں آمین اور آج کی جو ویڈیا ہے اس کی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہیں اگر آپ لوگ فرسٹ ہیں میری چینل پہ ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک شیئر کر دیں بیل آئیکن کو آل پہ بریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو آج میری ویڈیو دیکھی ہے ویڈیو دیکھی نہیں ہے سمجھے کہ ویڈیو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھو لیکن جب میں تھم نیل دیکھتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آج دجال جو ہے وہ امی کے گھر آیا ہو گیا تو کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اسی وجہ سے ماں نے اس کو اپنے گھر میں ملائے تو جب میں نے اس کی ویڈیو کا تھم نیل دیکھا تو سکپ کر کر کے میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ایک دو مجھے بات بری لگی یہ کہ مضمل کے ہاتھ میں پٹاخے والی وہ ڈیبیا تھی اور وہ ماچس بھی ساتھ اٹھائی ہوتی کس نے اور بین بھائی جو انہیں وہ ماچس کی تیلیاں سے لگا رہے تھے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ بچے تو ان جان ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز ہمیں فیدہ دے گی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی لیکن جو بڑے ہوتے نا ان کے آنکھ بنتا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے روکیں تو آپ لوگ خیار رکھا کریں بچوں کا آپ لوگ تو بچوں کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں ندیم کی شادی کرنی ہے بیوی ندیم کی آئے گی ہے ندیم تم نے شادی کرنی ہے تو اللہ کے بندوں آپ کی جو پوتی ہیں وہ ماشاءاللہ سے جوان ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی ذرا آپ پوری امانداری سے سماویہ اور ایمن کی جگہ اپنی آپ کو رکھ کر سوچیں کہ آپ کے ابو نے اگر ایسی بات کی ہوتی یا کر رہے ہیں کہ میں شادی کروں گا تو پھر آپ کے دل میں کیا سی یہ بات لگتی اور کیا گزردی آپ کے دل میں پوری امانداری سے اپنے دل میں ہاتھ رکھے سوچنے اگر کرنی ہے شادی تو کر دو اور لوگوں کو تب ہی بتاؤ جب آپ دوا ہے وغیرہ نکاح یا مگنی وغیرہ کر چکو لیکن یہ روز روز ان بچوں کے دل کو دکھانا اور ان کو بچاروں کو اتنا پرشان کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ عدالت کی طرف سے نوٹس آیا ہے اور نوٹس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیس آپ کا ختم ہو گیا ہے پہلے تو میں نے ان کی باتوں میں یقین ہی کیا تھا کہ سونیا کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ جھوٹھی ہوتی ہے کوئی بات ایک بھی ویڈیو میں اس کی ہوش یا تھم نے اس کا سچا ہو تو آپ بتائیں اس کا کوئی بھی ویڈیو کے ساتھ تلق واسطہ نہیں ہوتا جو بھی اس کا تھم نے لگا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے جب سابرا کی ویڈیو دیکھی ہے تو سابرا کی ویڈیو دیکھ کر مجھے لگا ہے کہ واقعی اس بات میں کچھ نہ کچھ سے چاہی ہے کیونکہ آج سابرا کے چہرے پہ بارہ بجے ہوئے تھے اور میں نے جو اوپر ٹائٹل پہ یہ ویڈیو پک لگائی ہے تو یہ سابرا کی ہی ویڈیو کی اور آج کی ہی ویڈیو کی لئے گئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی بچوں کا جو کیس ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور صرف یہ بچوں کو ملنے کے لئے جاتی ہے اس کے بعد اس کی وہ تونیا میڈم بتا رہی تھی کہ بچے جب شادی پہ گئے تھے تب وہ اپنی نانی کو بھی ملنے کے تھے نانی کے گھر بھی گئے تھے تو یہ ادھر ملنے کے لئے آئی تھی اور بچوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا تو سماویہ نے اب یہ عدالت کو بتایا کہ میں اب عدالت میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں جوان ہو چکی ہوں تو اگر وہ ماں کی وجہ سے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں عدالت نہیں جاؤں گی میں جوان ہو چکی ہوں تو پھر دادی اور فپیوں کو بھی تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگ جو روز آئے روز سماویہ سے ٹیپ ٹیپ کروا رہے ہوتے ہو تو وہ ادھر وہ جوان نہیں ہیں کیا وہ ادھر وہ بلکل پانچ چھ سال کی بچی ہے اگر بات کرتے ہو دوسرے پہ بھی تو خود اس بات پہ عمل بھی کرو آپ بچیوں کو ختم کروا دو جیے ٹیپ ٹیپ کرنا اور یہ لائیو آنا کیونکہ ابھی ان کی ایج ہے تربیت کی اور ایجوکیشن کی آپ ان کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں ان کو دینی دنیاوی بھی اور دینی تعلیم دونوں دیں اور مزمل کا سکول میں ایڈمیشن کروائیں جب آپ لوگوں کے پاس بچے ہیں بچوں نے آپ لوگوں کو چنائے ماں کو چھوڑا ہے اور وہ تو تھاکیا کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے لیکن اگر ماں خود اپنے بچوں کو اس مصیبت میں ڈال کے جائے خود اپنے بچوں کو بدنامی کے بیٹیوں کو خاص کر کے گڑے میں تکیہ لکے جائے تو پھر بیٹیوں کو ماں کے لیے نہیں رہتی ہیں نہیں ماں ان کے لیے رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے جہاں کچھ لوگ سابرہ کو اپریشیڈ کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ چاہے جتنے بھی خراب اس کے سسرار والے تھے جتنی بھی بری نندیں تھیں لیکن اس کو اپنے بچوں کے لیے سوچنا تھا آج ایسے سنیا میڈم کہہ رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ عورت اگر خود خراب نہ ہو تو کوئی بندہ اس کی جورت نہیں کسی کی ہوتی کہ اس کا گھر برباد کر سکے اب یہ میرچیں یہاں پہ کھا رہی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں آئے دن اس کی لائیو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو عورتیں واقعی یہ عورتیں خود خراب ہیں اگر یہ عورتیں خراب نہ ہوتیں اگر مرد بھی ان کو مجبور کرتی لیکن اگر یہ عورتیں ٹھیک ہوتیں تو کسی کے باپ کی بھی جورت نہیں تھی کہ ان عورتوں کو غلط راستے پر چلا سکے جب سابرا لوگوں سے ہیلپ لیتی تھی ندیم بھائی کے لیے بچوں کے لیے تو لوگ کافی زیادہ اس کی ہیلپ کرتے تھے سابرا الادہ گھر بنا لیتی بچوں کو رکھتی عزت کی زندگی جیتی اب وہ بے غیرتی کی زندگی جی رہی ہے آپ نے آج اس کی کنڈیشن دیکھی ہے میں الادہ سے ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ اور اس میں اس کا ایک ایک آپ لوگوں کو بتاؤں گی کرتوت لیکن یہ جو عورتیں یہ خود کھلی چھٹی دی اب آپ دیکھیں کہ ندیم بھائی کی آواز کیسی صاف اور کلیر ہوگی ہے وہ عورت ان کو ایکسپائر میڈیسن دیتی تھی اور ان میڈیسن کی وجہ سے ندیم بھائی بچارہ بول بھی نہیں سکتا تھا اب آپ نے دیکھا ہے وہ کتنی اچھی طریقے سے بات کرتا ہے کتنی اچھی طریقے سے وہ بولتا ہے بلکل صاف اور یہ بات تو بلکل کلیر ہو چکی ہے کیونکہ ان کی آواز بند کرنے میں سابرا کا ہاتھ تھا اب جب آواز ٹھیک ہو گیا ہے تو اب ندیم بھائی کا کام ہے عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ بات بتانا کہ وہ کس طرح سے میری عورت ایک غیر مرد کو راتوں کو بلاتی تھی کس طرح سے بھاگ کے گئی ہے میں نے اس کو کوئی طلاق نہیں دییا میں نے اس کو کوئی ایسا کچھ نہیں بولا مارا پیٹا یا کچھ لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے تھوڑی سی غیرت کی لیکن ان لوگوں کی غیرت مر چکی ہے یہ عورتوں کی کمائی کھانے والے اپائج مرد ہیں شرابی کبابی عورتوں کو دندہ کروانے والے مرد ہیں یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اگر آج سابرہ کا کرتود کھولا کل آپ لوگ دیکھنا کہ وہ ان کی عورتوں کے کرتود کھولیں گے ان کی لڑکیوں کے کرتود کھولیں گے اسی ڈر کی وجہ سے یہ سابرہ کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کر رہے کیونکہ جعوید نے ایک بار بولا تھا کہ میں نجمہ کا بھی سارا بانڈا پھوڑوں گا سونیا کا بھی ایک کرتود لوں گا اگر انہوں نے میرے خلاف ایک بھی بیان دیا تو اس کی ویڈیو ابھی پڑھی ہوئی اس کے چینل پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے اور اسی در کی وجہ سے ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لے رہے ہیں کیونکہ یہ سارے ہی بدنام لوگ ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ